روکہ نہیں جا سکتا کسانوں کو باتشت تو کسانوں سے کی جا سکتی ہے پاکستان سے لڑائی لڑنے جا رہا ہے اور چائنہ سے لڑائی لڑنے جا رہا ہے بھارت نرندر موڈی جی نے جس پرقار کے وہاں حالات بنا دیئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان اور چائنہ سے لڑائی لڑ رہے ہیں اس پرقار نہیں چلے گا اور پنجاب کا کسان کبھی ڈھرا نہیں ہے پنجاب بھی ڈھرا نہیں ہے ڈرائی نہیں جا سکتا ہے جو آپ نے کہا تھا جو آپ نے کہا تھا قانون واپس لیں گے اور آپ نے کہا تھا کہ نوٹیفکیشن لائیں گے وہ ساری شرطیں مان لیجیے سات سو لوگ مارے گئے کئیوں کے بچے مارے گئے کئیوں کے باپ مارے گئے کئیوں کے بیبیاں مارے گئے نہیں دریں اج پھر اٹھا ہے پنجاب کا کسان آپ لوگوں کو بے فوف نہیں بنا سکتے اب پھر آئیں آپ کے منتری آئیں آپ کے گرہ منتری آئیں باتچت کریں باتچت سے حل ہے کسان کو دیکھو اگر پنجاب کے کسان کو اور پنجاب کے کسی وقتی کو جان بوجھ کے سرکار نے نقصان پچھانے کی کوشش کی ایک پارٹی نہیں پورے کا پورا پنجاب سڑکوں پر ہوگا اور جس پرکار سے کسان ہمارے جتھے بندیاں ہمارے کو یدیش دیں گی ہم لڑا ہی لڑیں گے دیکھو ایسا ہے کہ آپ دیکھئے کہ مودی صاحب کی گورنمنٹ نے جب یہ کالے قانون واپس بھی لیے ہیں ابھی تک ان کی نوٹیفکیشن نہیں کی تو سینٹرل گورنمنٹ کی سنسیریٹی ٹورڈز ڈی کاؤز آف ڈی فارمز فارمز کے کاؤز کی جتنی سنسیریٹی ہے وہ تو آپ اس بات سے ہی گوجھ کر سکتے ہیں انہوں نے وشیش طور پر یہ کہا تھا کہ ہم ایم ایس پی کو لیگلائز کریں گے لیگل جامع پینائیں گے کچھ نہیں کیا فارمر سات سو سے زیادہ کسان بھائی ہمارے وہاں شید ہوئے دلی کے بارڈز پر کسی کو فائنینشل کمپنسیشن نہیں دیا کسی کو نوکری جتنے کیس ریجسٹر ہوئے تھے کوئی نیشنل ہائی ویز پر تھے کوئی گاڑیاں روکنوں کے تھے کوئی واپس نہیں لیا اور سب سے بڑا پرومس تھا ہم کمیٹی بنائیں گے اس کمیٹی میں ہر بات کی چرچہ فارمرز کے ساتھ ہوگی اور اب کیونکہ پارلمنٹ پول آگئی ہے ایک دفعہ پھر پنجاب ہرہانہ اور سارا کسان موو کرنا شروع کر دیئے آج پھر منسٹر آگئے ہیں میں تو کسان یونینز کو یہی اپیل کروں گا آپ ان کے کسی چکر میں مت بھزیں انہوں نے کچھ نہیں کرنا اگر ان کی نیت ہوتی تو یہ تو کب کب حیصلہ ہو جاتا ہے اور یہ دیکھئے کہ ایک طرف ڈاکٹر ایم ایس سوامی ناثن صاحب ان کو بھارر رتنہ دے دیئے مگر جس وجہ سے جو ان کا مول ایک اپنی بات تھی کہ کسانوں کی ہم نے آبدن بنانے ہیں اور سی ٹو کا فارمولہ ہے جو دے رکھا یہاں تو اس فارمولے کو اڈاپٹ کرتے ایم ایس پی لیگلائز کرتے بائی کراپس پر اس کے بعد بھارر رتنہ دیتے تو ہم بھی انہوں نے اتنا بڑا ایک ان کو وار دیا ان کی لائف اچیومنٹس کو بیسکلی تو نیوٹرلائز کر دیا بھارر رتنہ دے کر سوامی ناثن جی کو ایک عزت امان دیا ہم ویلکم کرتے ہیں مگر جو بیسک ان کی سوچ تھی اس کو آپ نے کمپلیل نگیٹ کر دیا اس کو ختم کر دیا اور آپ دیکھئے حریانہ میں جیسا یہ کسانوں فورن ٹروپز کو روکنے کی تیاری ہو رہی آپ اپنے کسانوں کو ان کا جمہوری حق جو ہے اپنے دیش میں آگے بھی انہوں نے کہیں وائلنس تو کی ہے اگر آپ اگر ایسے کسانوں کو روکنا چاہتے اور ہماری انڈیا نیشنل کانگرس پہلے بھی کسانوں کے ساتھ جب ہماری گورنمنٹ رہی پنجاب میں آپ دیکھ ہم نے جتنی دیر بھی پنجاب میں ان کی ایسیٹیشن چلی ٹول پلاز پری کر رکھے تھے اور گورنمنٹ اور پنجاب نے کانگرس کی گورنمنٹ نے تب مدد کر کر ان کو کوئی لاتھی تک نہیں چلی ان کو حریانہ کا بارڈر کروائی اور آج آمدن بڑی ہے کسانوں کی آمدن کم ہو اور بہتر ہزار کروڑ روپے آپ دیکھئے منمون سنگھ گورنمنٹ نے کرزہ مخت کیا کروڑ لاکھوں کروڑ روپے کا کرزہ انہوں نے کورپیٹ ہاؤسز کا ماو کر دیا مگر ہمارا کسان جو ہے پنجاب کا ریانہ کا راجستان اس کے بہد یہ سکسٹی پرسنٹ دیش ہمارا ہے یہ اگری کلچر پر بیسٹ ہے جی تو آپ اور کیا مدد کروگے وہاں پر اس کی ڈائریکٹ رسپونس بلی سینٹر گورنمنٹ کی ہوگی جی آپ مجھے بتاؤ ایک زیادہ نا ملک میں آپ کیسے روک سکتے پیسول ساری دنیا میں پر ساری دنیا رہے ہیں یورم میں ہو رہا ہے امریکہ میں ہو رہا کنیڈا میں ہو رہا ہے کبھی کسی نے اپنی متعدی رکھتی ہے اپنا پربند رکھتی ہے کہ وہ وائلنٹ نہ ہو جائے اس کو اگر وائلنس ہے پھر روکی ہے وائلنس کے پہلے آپ کسی کو اپنی بات رکھنے کا موقع دے رہے اور ڈلی تو کپٹل ہے وہاں تو اپنی بات اگر آپ صوبے میں نہیں سنوں گے تو جیلیں تو یہاں کہیں بھی بنا سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بنیادی طور پر کسانوں کی مومنٹ کے خلاف کھیت مزدور اور کسان ناتھن جی کو بھارت رتنا دینا مگر جو ان کا فارمول ہے اس کو لاغو نہیں کیا انہوں نے چودہ پہ لڑیں گے تو اس کو پہلے ہی کہا تھا کہ مدد مانگ رہی میر کے لیے میں نے تو پہلے ہی بتا رکھ ہے کہ ان کی نہ تو کوئی سوچ ہے نہ ان کی کوئی کسی کمیٹمنٹ ہے کسی کے ساتھ یہ بیسکلی دیکھو میں کہتا رہا ہوں کہ چلو وہ تو جہاں جانا چاہتے ہو جائیں ہم بیلکم کرتے ہیں مگر ہمارا جو پہلے خدشہ تھا کہ یہ موقع پر آ کر ہمیں خراب کریں گے یہ بیسکلی کمیٹڈ نہیں ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ سینٹرل گرمنٹ کے ساتھ یہ سامنے آگی